بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے ایم ایس ایکسل میں how can we calculate date of retirement of employees تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کیسے ہم جو employees department میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کب retire ہونا ہے تو وہی آج ایم ایس ایکسل میں سیکھیں گے چلو کی ویڈیو کا ہم start کرتے ہیں یہاں پر میں ایم ایس ایکسل اپن کروں گا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ڈیٹا بیس میں نے بنائی ہے یہاں پر میں نے لکھا ڈیو نمبر name of employees ڈیو بی یہاں پر joining date یہاں پر every service age یعنی کہ سیکھٹی آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے retirement date total service in department تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سیکھٹی لکھنا ہے لیکن سیکھٹی کے ساتھ آپ کو years years لکھنا ہے جب آپ years years لکھیں گے جب آپ فارملا دیں گے یہاں پر error آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب آپ سیکھٹی لکھیں گے press enter کل کریں گے یہاں پر years آٹومیٹی کے لئے آنا چاہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس heading پر آپ کو klik کرنا ہے اس کے بعد right klik کرنا ہے اسی selected area پر وہاں پر آپ کو format sales پر klik کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو custom پر klik کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جرنل ورڈ یہاں پر آپ کو کلک کرنا اس کے بعد جرنل ورڈ کو آپ کو اریز کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ ہیش ہیش انٹر کرنگ اس کے بعد سپیس دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کوٹس دینے انورٹس کامس بگن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے یئرز اس کے بعد انورٹس کامس کلوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوکی پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پر سکسٹی لکھیں گے سکسٹی میں نے لکھا ہے پریس انٹر کیک کیا ہے یہاں پر یہ ارسائی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیچے ڈرائگ کرنا ہر ایک امپلائیز کے ہام میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ سکسٹی ارس ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹیرمنٹ ڈیٹ نکالنے کے لیے اگر یہ امپلائیز یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے آپ جائن کیا ڈیٹا برد کیا ہے تو یہاں پر آپ کو ریٹیرمنٹ ہر ایک آپ کو بتانا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک والٹ سائن یہاں پر آپ کو دینا ہے ایک والٹ دینے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ای منت ای او ای او لکھنا ہے ای او لکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں منت ای او منت یہاں پر آپ کو کی بورڈ پر ٹیپ کی پریس آپ مینویلی لکھ سکیں گے ٹھیک ہے اس کے پاک کہا ہم دیکھتے ہیں آہ پہلے والی ایمپ لائے پر آپ کو کلک کرنا اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کامار انٹر کرنے کے بعد مٹک پر آپ کو کلک کرنا اس کے بعد مٹ tipel آئی bائی متر پر آئی ملٹے پلائی وای ki ملٹیپلائے ملٹیپلائے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سٹار ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹ پرکر کلوس کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر اس ایمپلائے نے جوائن کیا ہے یہاں پر اس کی ڈیٹا پر ڈویل مارچ نائنٹین سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے تو جائن کیا پچیس ستمبر انیس سو بائیان میں ٹھیک ہے تو یہ کب ریٹیر ہو جائے گا اکتیس مارش دوہزار اٹھا تیس میں ریٹیر ہو ہو جائے گا اب یہاں پر باقی جو ایمپلائے سے یہاں پر آپ کو سکرین پر رکھنا ہے پھر ڈرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ سبوں کا یہاں پر ڈیٹیرمنٹ ڈے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو نکالنا ہے ٹوٹل سیروس ان ڈے پارٹمنٹ تو اگر اس نے یہاں پر اس کی ڈیو بھی اتنے تو جوائن یہاں پر اس نے اس ڈیٹ پر کیا تو ایفریج سروس یہاں پر سی دیکھو آپ نے دیکھو آپ کو نسی بھی دیکھو سب پر ایک والٹ یہاں پر آپ کو لیکنا ہے ڈیٹ اٹر ڈیٹ ڈیٹ Good ipe ڈٹڈیٹ ٹھیک ہے ڈٹ ڈیٹ اللہ ڈہاپ بہر آپ کو شر بلکٹ سٹوٹ کرنے کے بعد ت sorted کرنا آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جوائنگ ڈی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ seven پر آپ کو کیا کرنا ہے پر کے بعد آپ کو ریٹ ایرمنٹے ڈیٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ کاما کرنا ہے اس کے بعد n kaun بگن کرنا ہے یہاں پر آپ کو وائی لکھنا ہے وائی پنس کرنا ہے اس کے پاس n kaun kaun آ 3 دیکھیں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھی تو اس ڈیپارٹمنٹ میں 45 سال سیریس ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ کو ڈریک کر رہا ہے نیچے اب دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے باتالیس یہاں پر چھتالیس انتالیس انتالیس ایسے ایسے ٹھیک ہے اٹھائیس سال ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم ہر کسی بھی ملازم کا ہم ریٹیئرمنٹ ڈیٹ نکال سکیں گے اور ساتھی ہم نے یہاں پر ٹوٹل سیروس انڈیپارٹمنٹ اس نے کتنی خدمت کیا ہے دیپارٹمنٹ میں کتنی سیروس دیا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو ٹھیک ہے تو فارمالا یہاں پر آپ نے دیکھیں یہ ہے ایو منت ٹھیک ہے یہ ہے ڈیٹی ڈیپ یہاں پر آپ دیکھیں ڈیٹی ڈیپ ٹھیک ہے ڈیٹی ڈیپ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ سیکھا ہے ٹھیک ہے how can we calculate retirement date of employees ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ہام میں دو سو پانچ سو دس ہزار ہوں گے ٹھیک ہے صرف آپ کو یہاں پر ایک کا نکالا ہے باقی ڈرائگینڈ ڈراب کرنا باقی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ شبا خیر